سپیکر ڈپٹی میئر راو شہاب الدین کی زیر صدارت میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا اجلاس اجلاس حسب روایت ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا ایجنڈ میں اٹھارہ قراداتیں شامل تھیں جو پوائنٹ آف آرڈرز کے بعد اکیس ہو گئیں لیگی میمبر چودری رمضان گجر کی جانب سے وزیراعظم پر تنقید کے بعد ایوان مچھلی منڈی بن گیا اس دوران لیگی چیئرمین لالدین اور اپوزیشن راہنما عظمت چودری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی اپوزیشن لیڈر افیف صدیقی نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا اپوزیشن لیڈر افیف صدیقی کی پولیٹن بیکس کی تیاری اور استعمال پر پابندی چیئرمین تنویر نصار گجر کی سڑکوں سے آئی کیٹس کے خاتمے اور ایمیو بالے چو کو سگنل فری بنانے کی قراردادیں کسرت رائے سے منظور کر لی گئیں چیئرمین ہاچی امجد علی نے منظور شدہ ترقیاتی سکیموں پر عمل درامت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جس پر سپیکر راو شہاب الدین نے فوری عدالت جانے کا اعلان کیا اس موقع پر لارڈ میئر کرنر ریٹائر مبشر جاوید نے قراردادوں کا جواب دیا اور چیئرمین یوسی سولہ کیسر امین بٹ کی نیاب میں گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا جبکہ میڈیکل کرانے اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت کا بھی مطالبہ کیا کیسر امین بٹ صاحب جو کہ راوی روڈ والی یوسی کے چیئرمین ہیں ان کو نیاب نے ریس کیا ہوئے وہ بہت سیریس مریض ہیں ان کو کٹنیز کا بھی پرابلم ہے ڈپٹی میئر حاجی اللہ رکھا چیئرمین یوسی تیرانوے ملک زیشان ڈسٹرکٹ میمبر چودری ریاز ایڈوکیٹ اور دیگر نے شہباز شریف کی گرتاری پر مضمتی قراردات میں رہائی کا مطالبہ کیا میٹروپولٹن کارپوریشن کے تیسویں اجلاس میں بھی عوامی فلاہ و بیبود کو پسے پشت ڈال کر قائدین کا دفاع کرنے کا سلسلہ جاری رہا کیمرمن مہران یونس اور ساتھی ریپورٹر سبیل حسن کے ساتھ عمران ملک لاہور نیوز